اور صدگر نانک دیو جی مہاراج کہہن لکے جتھے ایک کار ہے نا وہ تھے ایڑا لاکے اکال جڑا بنایا ہے آدھا مدلہم در رہت کال تو موت تو رہت ہے واہ گرو اکال ہون جڑا کال نام سمیندہ ہے وہ واہ گرو سمیند ادین نہیں سمیندہ بھی رہت ہے پھر کہنے نے اکال ساریاں سمیندہ بھی ہے صدیبن صدا ہیں اس طرح بھی لہو دینے کہ صدا رہن بارا ساریاں سمیندہ بھی ہیں پر سمیندہ رہت ہے سمیندہ رہت ہے وہ دے بچ کوئی سمیندہ نہیں پر ہے ساریاں سمیندہ بچ ہیں پھر کہنے نے کال کلپنا کدے نہ کھائے وہ دے بچے کال تو پاو کلپنا تو رہت ہے اکال وہ جڑی ہستی ہے سروپ ہے کلپنا تو رہت ہے کال نام کلنکدہ ہے کلنکنگ بنا نیک کلنکی سروپے پرمان نار نار جلنگے اپنے چونہیں پھر شنکہ ہو جاندہ بھی اے پتہ نہیں آرتھے کتھوں آ گیا کلنکنگ بنا نیک کلنکی سروپے وہ واہ گرو کلنک تو رہت ہے اس کر کے کال نام کلپنا دا کلنک دا کال کڑا کاؤنے کالکھ کیڑی ہے مایا مایا تو رہت کے میں یہاں کہنے دے تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپ پہ آپ نرنجن سوئے اے جیڑا نیر انجن ہے انجن نام سرمے دا ہے سرما ہندہ کارا تے کاری ہندی ہے مایا اے دے وچھ انجن جیڑا کارا ہے کارا کارکھ اگیان دا بھی نام ہے اس کر کے واہ گروہ اکال جیڑا اگیان تو رہت ہے اتے مایا تو رہت ہے اے ساریاں چیزیاں تو سمیں تو رہت ہے اے سمیں دے وچھ بھی ہے کڑپنا تو رہت ہے موت تو رہت ہے اے مورت او دی ہستی ہے اکال پرکھ دی او دی ہوند ہے اکال پرکھ باہ گروہ اے اکال دی پاہ بہنہ نورت تو پاہ بجیڑی او دی ہستی ہے ہن او اکال پرکھ جیڑا نورتیاں دوجیاں بڑھوندہ ہے آپ مورت تو دیکھو بنا ہے وہ کہلیاں مورتیاں بڑھوندہ اکا مائی جھگت ویائی تین چیلے پروان یہ تین مورتیاں پہلے انہیں بڑھانیاں نے ایک سنساری ایک پنداری ایک لائے دی بان وہ واحد انہیں مورتیاں بڑھانیاں نے کس پر کار جی کہنے دے آ تے کاتے لا آ نام بشندہ کانام برماندہ تے لا نام شفجیدہ یہ اکھری ارتھنے دے کیونکہ اکھراں دی اپنا بیوتپتی دیکھنی کتھوں ہوئی ہے ایک ہی ککھر تو ہی سارا جو میں ٹھاک کوڑتے را تو ہندہ اوتپتی لہتا پالنا کرنی ایسے پر کاروسا کال پرکھنے بیشنوں برمہ میشنوں بڑھنایا اے نا دیا مورتاں نوں بڑھوندہ آ دنیا دیا جنیاں مورتیاں اپنا سارے مورتیاں بیٹھے مورتیاں نوں بڑھوندہ ہر ایک مورتی دی شکل وکھری ہے بھولی وکھری ہے دستار رفتار گفتار تین چیزیاں کسے دیاں مل دیاں نہیں آپس وچ ایس کر کے وہ واہگرو جو ہے وہ نو رت اوہ دے وچ میری پریتی ہے ایسے کر کے ہی رت نام پریتی دے موہ میری اوہ دے وچ پریتی ہے وہ جڑا اکال مورت ہے کال تو رہت جو پرمیشر ہے اجونی جیڑا واہگرو جونہ مچ نہیں ہوں دا جونہ نوں بڑھوندہ ہے جونہ بڑھونیاں اسے نے ساریاں پر خود جونہ تو رہت ہے مہاراج کہنے نے جن اے لکھے ساڑھے متھے تے جن اے لکھے نے تیس سر نہ ہے اوہ دے متھے تے کوئی لکھ نہیں ہے جب فرمائے تیب تیب پاہے جب اپنا نوں فرماؤں دا وہ میں جی پرابتی کرتے نہیں کچھ بھی اس کر کے واہگرو جونہ بڑھوندہ ہے جونہ بچ نہیں ہوں دا ہے آپ اور یہ دا جڑا سنکیت ارث سنکیتی باندے نے جاں کہ میں آج آج نام برحمہ دا ہے اونی اونی نوں کہیں دے نہیں اونہ مطلب ہم دا کٹ آج جلے برحمہ بشنو میش مایہ تک سا آج نام مایہ دا بھی ہے کیونکہ جونی نام مایہ دا ہے یہ مایہ یہ باقی ساریاں چیز جہاں یہ دیوتے کی یہ سارا کچھ ہی واہگرو تو تھلے ہے کوئی چیز ہو دے نارو اوپر نہیں ہے کہ اس کر کے وہ واہگرو آجننی ہے جونہ بچ نہیں ہوں دا جیڑا ہو دا جاپک ہے اس نوں بھی یہی وستہ دندہ ہو اپنے پیاریاں نوں جیڑے آجننی دا جاپ کردے نے انہ نوں بھی جونہ تو رہت کر لیندہ ہے سہ پنگ جو ستے پرکاش ہے جنہوں کسے تو پرکاش لیندی لوڑنی پہن دی سہ پنگ جاپ صاحب دیو چاپا یہ پاٹ کردے ہیں سویں بھاو یہ دا پورا ارث بندہ ہے سوائے آن پاو اپنے آب تو ہی پرکاش مان ہوں دا جیڑا انہوں کہنے سویں بھاو سہ پنگ ستے پرکاش ہے آپ سہ پنگ سہ تو مطلب ساریاں نوں پنگ پرکاش دین بڑا بھی ہو آ پی ہے سہ پنگ ساریاں نوں پنگ بڑا بھی آ پی ہے یہ ہے کئی بندے سہ پنگ پاٹ کر جاندے ہیں پاٹ نہیں کرنا پاٹ کر دے تیان رکھنا کئی سنتیاں بھی اتھے کراؤں دینے پٹی آڑے چاہے اوہ میں سنے پاٹ ہی کرائی جاندے نہیں پیٹ گل گلت ہو گئی مفتری یہ گلت مل گیا گلت ہی پڑھائی گیا پھر فیدہ کی ہویا سہ پنگ نہیں سہ پنگ پنگ کی پی دی با جائیں ننگ آنٹی پی یہ اکھر تھوڑے جائیں میت نڑ پکاؤنے پہندے نہیں سوتے پرکاش دودیا نوں اوہنکار پرکاش دیندہ ہے ہے سہ پنگ جگہ اوہنکار ہی ہے اوہنکار سہ پنگ اوہنکار نوں کسے تو پرکاش لیندی لوڑ نہیں پہندی جنیاں بھی چیزیں آپ پہلا کہے چکے ہیں کئی باری پر پھر ارثہ مجھے دوبارہ آ جاندیاں نے کہ چندرما سورج تارے اسمانی بجلی نیاکہ نے نوں بدھی نوں بھی منیا کہ بدھی نوں بھی پرکاش ہو ہی دیندہ ہے ایک ہور بھی ماتوالے نے وہ کہنے جیڑی آپ پھر بانی بول دیا نا اکھر بول دیا نوں ناڑ آواز کر دیا یہ نوں بھی وہی پرکاش دا ہے نہیں تا مو جو آج نہ نکڑے بندے دے وہ تا گلوں نہ دی ٹھیک ہے یہاں تا اکھاں بھی وہی پرکاش دا ہے کننا نو بھی تا وہی پرکاش دا ہے کننا رہی تاں گا تا پا سونی جانے بیٹھے سو اس طرح مہاراج کہنے ستے پرکاش مانے دوابے والے جیڑے سادو نے کیونکہ دوابے والے سادو بکھرے نے نرملے مہاتمہ وہ یہ ماندے نے جیڑا ٹٹیانہ ہندانہ وہ کہنے ٹٹیانہ ہی وچھ بھی ہو دی جو ہوتا ہے آج نہ جگنوں کہنے کوئی ٹٹیانہ کہنے کوئی کچھ کہنے نے انہوں رات نوں وہ لائٹ جی ماردہ پھردہ ہندہ کہنے وہ دے کھمبان دے وچھو اسا کال دی جو ہوتا ہے دوابے والے سادو مندینی اس گل نوں کہنے سہ پنگ سوتے پرکاش وہ آپ ہے پر سینکڑیاں نوں پرکاش دین بڑا ہے سب نوں پرکاش بھائی گروہ آپ ہی دن دے کھوڑو پرکاش کتون ہی لیندے ہے گے پر آپ پانوں واہ گروہ پرکاش دین دے اس کر کے وہ دوابے والے مہاتمہ نے سادو نرملے ہو کہنے نے وہ پرکاش اینوں بھی دن دا ہے ہر ایک چیز نوں پرکاش مانو آپ ہی کر دینے اپنے ہردے بچ بھی وہی پرکاش مانا ہے اس کر کے انہوں کہنے نے سہ پنگ سوتے صد پرکاش ہونا کسی تو پرکاش لیند دی لوڑنی جو میں ہن ایرے بچ ہیرہ رکھ دیو جو کوہ نور ہیرے دا پردرشن کر دینے جدو رات نوں بگی دے اتے لاکھے رانی بیٹھ کے جان دییا ساریاں لیٹاں بند کر دین دینے اتوں سڑک دیا جدو آن دی انا بگی دے بیٹھ کے رانی لاکھے انہوں تا دوروں یہاں لگ دا جو میں بلو جگدہ ہن دا اینا پرکاش ہو سہیرے دا ہونوں نے کوئی اپنا پاسیوں کنیکشن تا نہیں دیتا ہویا جا وہ دے بچ کو یہی چیز پھٹتا نہیں کیتی ہوئی اس کر کے انہوں سوتے پرکاش مانی ہو جاندہ پرمیشر سوتے پرکاش ہے پرمیشر نوں ہور کسی تو پرکاش لیند دی لوڑنی پیندی ہاں جے اپنگ ہور پرکاش دی لوڑ ہے تا اپنگ بھی سہ پنگ دا جاب کر سکنے پاہب مول منطر دا بیاس کر سکنے یہ تا سارے روڑا پاندے نہیں بدوان بھی دوجہ تیجے بھی بھی مول منطر اتھوں تک کہے جی کوئی کہنا مول منطر اتھوں تک کہے جی پر میں گل بدواننا نوں پوچھ دیں بھی تسی روڑا تا بھی پا تا بھی اتھوں تک کہا پھر تھوڑے جو کسی نے بیاس بھی کیتا ہے دا اور بیاس کوئی بھی نہیں کر دا صرف اے لوگ روڑا پا بھون نہیں ہندے نے بس سنگتاں دے بھی چیمیں پاڑا پا دینا کھڑیاں کر دینا نمیہ میں گلان کھڑیاں کر دیتی ہیں پر کسی نے بیاس تا نہیں کیتا کوئی تا نہیں کہنا میں پانچ کانٹے مول منطر دا بیاس کر دا میں تاں اے گل لکھی ہے بس کہنے میں خوج کیتی ہے خوج جیڑی ہندی ہے نا ایک خوج سرے باری خوج نہیں ہے کھوج تاں پاگت جی کہنے کبیر جی کہنے دل میں خوج دل ہے دل خوج ہو اے ہی ٹھاور مقامہ جے خوج نہ واحد ہوں تاں اپنے ہردے بچ خوج ہو اوہ ہردے بچ پرکاشمان جو ہے ساہ پنگ ایدہ پاو ہے گور پر ساد اکھر بات چاہونا بہلا کہ اللہ گور ہے ایک اللہ جوڑا گوری اکھر ہے نا ایک گوری بہت بڑا ہے گور دا مطلب چیتن سروپ جو سارے ہاں نون چلون وڑا ستہ دین وڑا گور ہے کیونکہ گور نام آگیاں دے نیرے دا تے روح نام پرکاش دا شیو سنگتہ بچ گور نام آگیاں دے نیرے نو لکھتا ہے رنگ 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 یہ اکھر نے یہ پرکاش کرنے والے نے یہ اس کر کے روح نام پرکاش دا تے گور نام ہندہ وڈے دا وڈہ کہنے مڈ نو مڈ ہے اپنا اور یہ جڑا گور تو پاہ مڈ ہے مڈ اکھر جڑا چلے آئے پہلا پاد پہلا پاد کوئی بندہ ہے پھر دوسر دے پادار تھندے نے پھر وہ پادی کتھوں اتپتی ہوئی یوجنا کتھوں بنیئے کتھوں چلے آئے اے چیزیں ہو گیاں اے سے پرکار پاد دا پھر وکھیان بھی ہندہ ہے وکھو وکھرا ہونے یہ جڑا گور اکھر ہے جو میں گوڑ ہے گوڑ بڑا مٹھا ہے پار گوڑ اپنے آپ تا نہیں بنیا جنم سدھا گوڑ تارتی جو نہیں نکڑیا گوڑ میں کتھوں جنم لیا گوڑ گنے جو گنے دے را سوچوں جو میں گوڑ نکڑ دا ہے نا اے میں گوڑ اکھر دا جنم گیر اکھر وچوں نکڑیا تاتو اے گیر تاتو وچوں گوڑ اکھر پر گھٹ ہوندا اے ہون جوڑا گیر اکھر ہے ہونے آؤ جو میں آپ پا گنے گوڑ دا تا اکو پا آوے کو گوڑ بڑا مٹھا پر گنے دے دوتے چیزیں بن جاندی آنے جو میں گنے تو کھانڈ بان گئی دیسی کھانڈ بان گئی کینی بنیئے تو گوڑ بانی آئے تو گنے دا راست بھی پیندے ہیں گنے دی راست دی کھیر بھی بندی ہے گنے نو چوپیا بھی جنہ گنہ جڑا موڑ ہے گوڑ دا موڑ گنہ ہے اے سے پرکاری گوڑ اکھر دا موڑ گیر ہے تے اے گیر دا مطلب کی ہے گیر دا مطلب نگڑنا اندر نو نگڑ جانا کسے چاہی نو ساتھ گرو جی سکھ دے اگیان نو اندر نگڑ جاندے نے ختم کردنے کمیں لب لوب کام کرود مو مار کردے تو سا پرواریا ساتھ گرو جی سکھ دے اگیان نو ختم کردے نے اس کر کے اے گیر تو پاو ہے پھر گیر نام جڑا ہے او گیر نام پرکاش دا ہے پرکاش کردہ جڑا سارے انو گیر نام اچل دا ہے اچل مورت انپاو پرکاش امیتوج کی حجہ ہے اے گیر نام پرکاش دا ہو گیا پھر گیر نام پارے دا ہے سب تے بڑھدہ ساتھ گر نانک جن کل رکھی میری پاری گرو ہوئے نے کڑ جو گدے جی گر نانک دے جی مہاراج سو اے اس پرکار گیر نام بانی کا ہے بانی گرو گرو ہے بانی وچ بانی انگمرت سارے گور بانی کا ہے سیوک جن ماننا ہے پر تک گرو نستارے اے اسے پرکار گیر نام پہاڑ دا ہے یہ دیکھو گرتوں کی نیا چیزیں نکل دی ہیں گرتوں کے گرو نے جنم لیا اکھر نے گرو صاحب نے نہیں گھر اکھر نے جنم لیا ہے تو گیر نام پہاڑ دا ہے تو میرو میر پربت سوامی اوٹ گئی میں تیری نہ تم ڈولو نہ ہم گرتے رکھ لینی ہر میری ہنواری بنیا کولی بنیا تو میرا پربت اللہ رام او اے گیر ہے پہاڑ سو اس پر کہا رہے دے گیر اکھر دے ہی جیڑے انہیں پہاڑ ساتھ پہاڑ بان جان دے گیر اکھر تو گر نے جنم لیا گو اکھر نے گو اگیان دے نیرے نمیٹ کے جو روح پرکاش کردہ ہے گر جو چیتنس روح پہاڑ پرمیشر ہے وہی گرو روح ہو کے سرب بیابک ہے وہ کھو دے پرمیشر آپ ہے نرگن وچ تے سرگن وچ گرو روح ہو کے سرب بیابک ہو کے سنسار نو پرکاش کردہ ہے گرو گرنسیو روح ہو کے گربانی روح ہو کے پرساد پرساد کہنے آنندنو آنندس روح پہ جو پرساد کہنے جو پرسا پرات ساد سوادنا تو جو پرے ہیں مایا تو جو پرے ہیں بیشیاں تو جو پرے ہیں جو ہر ایک چیز تو پرے ہے تے نرلیپ ہے انہوں کہنے پرساد پرسادن تو پاو عدستان روح پا عدستان کہنے آسرے نو جو ساری سریشتی نو آسرہ بین وڑا ہے انہوں کہنے پرساد پرساد کہنے نے کرپا لون کرپا کرن وڑے نو یہ اس پرکار کرپا کرن وڑا گرو پرساد یہ جو نا سیپ انگ تک آپ ہاں سننے ہیں سیپ انگ تک اچارن کر کے ایس سروپ دی پرابتی کہنے گر پرساد کہنے گرو دی کرپا نار ایس سروپ دی پرابتی ہن دی ایک او انکار دی پرابتی این چھوٹے سروپ بیچے یہاں لکھ دینے کہنے ایک او انکار ست گر پرساد انہیں بہت ہے یہ تا تو ہنو آپ چاہید ایس سروپ دی مارا جان کو شما جاب اینہ بھی کریا کرو جاب ایک او انکار جو دی ارخ نے ہے میڑے کیتے نے پیدے میں چکے کئی پرشن حل سدھا کرنے نے ایک پرشن جیڑا آپ نے سما ہو گیا کالنو سربن کرانگے یہ پرشن کیتا سی بھی تو اڈا جیڑا یہ منتر ترہی رجیہ ہے جا گربانی راج رہے ہو ایک انبند ہندہ ہے انو دا مطلب ہندہ ہے نرانتر ایک راست جیڑا بند ہندہ ہے جیڑا لکھن والے نے کبھی نے جہاں گرن تھا کار نے جیڑے نجم بند کیتی ہے چیز او کی چیز ہے انبند کہندے نے انو انبند چار پر کار دے ہندے نے پہلنا تھا ادکاری ہونا پھر بشا انبند بکھا کیا ہے ایدہ بشا کیا ہے گروہ گرنساہیو دی تابیہ بینداد کاری کاؤن ہے ایدہ بشا کیا ہے سو ایسے پرکار ایدہ سبند انبند وہ کیا ہے پھر ایدہ پرجوجن انبند کیا ہے چار انبند نے جیتہ تسیم گرنان کے لئے یوں صد کہہ دے اپنے ایس منطر بچ چار انبند صد کیتے تاں تاں ایسے منطر مننا گے نہیں مندے نہیں مہاراج کہنے ہاں چار انبند میں صد کر کے دکھاؤں گا تھو نوہ دے بچ چار انبند گروہ گرنساہیو دے بچ جاں مول منطر بچ کتے تک نے پھر تسیم مننا ہوگے کہنے ہاں مہاراج پھر اسی مننا گے تو مہاراج کل نو چار انبندہ نا گیان دے کہنے گے اپنوں کہ کس پر کار بکشی شندی ہے تو ہاں صد گروہ مہاراج کہنے کہ اوہ انکار پرمیشر جو ہے صد گروہ دی کرپا دوارہ ہی ملدہ ہے تے صد گروہ نے کی کیتا اپنوں دیتا گور منطر صد گروہ نے کرپا کر کے گور منطر دیتا تے اوہ انکار دی پرابتی باز تے واہے گروہ 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 دے مہارا سچے پادشاہ جو بکشی شانکار رہے نے صدہ دے ناڑ چراسی صد ہوئے نے گورک دے چیلے ہن سارے ہیں پہاڑا میں چیز جادہ تر رہے دے سی سو مہارا جگرنانک دیو جی ناڑ چرچہ ہوئے یہ چرچہ کروائی ہوئی ساری گورک نے کہا کہ گورک گورنانک دیو جی نو پہل نہیں مل لیا سی وہ آکے متھا دیکھ کے کہنے لگیا مہاراج میں بہت پریشان ہوں گیڑی گلوں مہاراج جیڑے ساڑے صد لوک نے یہ ہے جی جنتر منتر کر کر کے ریدیاں صدیاں بھی پرابطی کر کے انہیں ہنکاری ہو گئے انہیں ہنکاری ہو گئے پھر میری بھی گل نہیں سن دے کوئی بہت ہنکاری ہوئے بیٹھے ہیں جی کہ تیب تسی کرپا کرو انہیں ہنکار پنوں آکے تاں گورنانک دیو جی نی صدہ دے ہنکار نو پنیا سی وہ صدہ ہنکہن لگے گورنانک دیو مہاراج نو چرچہ کر دیا ہویا کہ جیڑا تسی یہ ہے گربانی رچی ہے جان جیڑا تسی مول منتر دا پاٹ کہنے ہو یہ دے بچ ادکاری جیڑے ہن دے نے انبند ہن دے نے سو ادکاری انبند ہن دا ہے کی یہ دے چاہے ہو پھر بکھے انبند بیشا صدانت کی ہے وہ انبند ہے پھر ادے بچ جیڑا پرجوجن ہن دا ہے اسے چیدہ کو پرجوجن ہن دا تو آڈی بانی بچ کی پرجوجن ہے مول منتر دا کی پرجوجن ہے پرجوجن انبند ہے تھوڑے کوڑے ایک پھر سبند انبند ہن دا کیا مول منتر وچے گربانی وچے سبند انبند ہے جے ہے تاسی مندیں تو آڈے منتر نو نہیں تا کوئی بھی بندہ کل نو اٹھ کے کچھ بھی لے کے کہے گا کہ میرے کوڑ منتر ہیں میرے کوڑا چیز ہیں اس کر کے سنو چنگے طریقے نار سمجھاؤ کہ توڑے کوڑ اے جڑے سارے انبند ہن اے بچ ہینک نہیں ہن گرنانک دیو جی کہنے ہن ہاں چار پر کار دے انبند ہن آپ ہی تھا مول منتر لیاندہ مہاراج نے اے چلو ٹھیک ہے مہاراج پاہ میں کہنے کہ میں اکال پرخ تو لے کے آیا پر اکال پرخ دا اپنے اس روپ ہے وہے نرکن نہیں سرکن روپ تارن کیتا ہویا سو گرنانک دیو جی مہاراج کہنے نے ان ہندہ ایک راست بند ہندہ جو گرن تھا کار نے گرن تھے وچھ نیجم گن تھن کیتے ہون نیجم بڑھائے ہون ان کہنے انبند سو گرنانک دیو جی کہنے ادھکاری انبند اے بانی پڑھن دا ادھکاری جہاں گرو گرنٹ سہیو دی تابیہ بین دا جیڑا ادھکاری ہے وہ ادھکاری انبند دست دیں سو نو کاؤنے جیڑا مول منتر چی لکھیا ہویا ایک اوانکار اے تا منگڑ ہے اے تا منگڑ روپ ہے سو اے دے وچھ جیڑا اسی لکھیا ہے ست نام اے ساٹھا ادھکاری انبند ہے جیڑا بندہ اٹھے پہر پرماتمہ نو پولدہ نہیں اے ہر وقت ست نام دا ابیاسی ہے او بندہ گرو گرنٹ سہیو دی تابیہ بین دا ادھکاری ہے او بندہ مول منتر پڑندہ ادھکاری ہے جیڑا اٹھے پہر سوا سوا سمن کردہ پھر ادھکاری دے وچھ چار لچھن ہندے نے او جے نہیں ہنتا او ادھکاری نہیں ہے او کیڑے کیڑے نے مہرائی کہنے بیراغ ببیک کھٹ سمتی موک اچھا ادھکاری دے لچھن داست دے نے اے دے وچھ پہلنا ببیک لے لینا جتھے ببیک آیا ببیک اے ہی ہے کہ پرماتمہ پچھے بھی سچ سی پرماتمہ آج بھی سچ ہے پرماتمہ اونوارے سمیں بچ بھی سچ ہوئے گا اے دنیا چھوٹھی ہے پدارت چھوٹھے نے جیدے ماندے بچے گل آجندی ہے کہ آدھ سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانکھوسی بھی سچ جیدے ماندے اندر ببیک آجندہ ہے ست ست ہے ست نام روپ سبھان جنہیں روپ نے سارے ناسونت نے کیول برم ہی ست ہے سو پول گئے وہ اگیان تے اپنو آتم روپ تاہی کو پھر جانبو گیان کہت کا پو اگیان کر کے اپنا اصلی آتم روپ پول گیا بندہ تے انہوں کہندنے اگیان تے جنہوں اپنے روپ نو پہچان لیا انہوں کہندنے گیان انہوں کہندنے ببیک اے ہی ببیک ہے بندے دے اندر کہ جڑا برم ست ہے تے مایا چوٹ ہے اے ہی ببیک ہے دے کھڑے جڑے بندے اندر اے ببیک واسہ کر جاندہ ہے کہ برم ست ہے باقی سب چوٹ ہے اوہ پہلہ لچھن ہے ایدہ ادکاری دا جڑا ادکاری تابیہ بیندہ ہے پھر دوسرا لچھن ہے گا جڑا بیراغ بیراغ ہو اس چیزے نو کہنے جے پرمیشتر آپ بیراغی ہے کہ میں جو دے وچھ مایا نہیں ہے ایسے پرکار جڑے بندے نے پرمیشتر نو ملنا ہے وہ کھوڑ بھی بیراغ تار نکار لبے مایا تو اندر لیپ ہو جائے سنسار دے پدار تھا نو یہوں جانے جو میں گندگی نو تیاغ دیتا گندگی دے کوڑوں بندہ نکٹا کے لنگ دا ہے گندگی نو تیاغ دیتا ہے یہوں بندہ سنسار دے بھیشیاں دے سوادھا نو کھانے پینے آنوں کپڑیاں لیڑے آنوں ہر ایک چیز دا دلوں تیاغ کرد رہے بیراغ پیدا ہو جاویں جو اپجیو سو بینس ہے پرو آج کے کال نانک ہر گنگائے لے چھاڑ سگل جنجال جو اپجیو سو بیراغ پیدا ہو جاو 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 جو اپجیو سو بیراغ پیدا ہو جاو